موسیقی 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 بلکل جو بولہ رہنا ہے اس کے تمام اثار مکمل ہو گئے ہیں اور جو بولہ رہنا ہے وہ تقریباً سٹارٹ ہو چکا ہے اور جیسے ہم یہاں پہ مارکٹ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے جو یہاں پہ کوئین ہے اور جیسے ہم یہاں پہ ٹوپ کینر کو اوپن کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کوئین ہے وہ تقریباً سیونٹی سیونٹی پرسنٹ پمپ کر رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ ففٹی ٹو پرسنٹ سوڈی فورٹی ٹو پرسنٹ یعنی یہ کافی زیادہ پمپ کر رہے ہیں اور جو ایڈی ایک ہوئے ہیں جو ایک سٹیبل کوئن سمجھا جاتا تھا اور جو کبھی بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ اور جو ایڈی ایک ہوئے ہیں جو یہ میکسیمم پمپ کرتا تھا تو تقریباً ٹین پرسنٹ پمپ کرتا تھا مگر اس تقریباً اس نے بھی ٹھٹی ٹو پرسنٹ کا ایک بڑا پمپ لگایا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بولر رہنا ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو کافی زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کوئنس کو مس کیا تھا وہ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کوئن ہیں یہ اپنی سپورٹ کو اوپر ہیں اور ہم ان کو بائے کر رہے ہیں مگر شاید ابھی یہ موقع دوبارہ نہ آئے اور جو تمام کوئن ہیں وہ اپنی جو سپورٹ لیول اس کو چینج کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے سوئی کوئن ہیں جو سوئی کوئن ہیں وہ دن بھر دن اوپر جاتا جا رہا ہے اور تقریباً یہ سوئی کوئن آئے روز جو اپنی سپورٹ لیول اس کو چینج کر رہا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے جیسے ہم یہاں پہ ون ڈے گھر چارٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پہلے اس کا سپورڈ لیول تھا وہ تھا تقریباً 0.48 اور اس کے بعد اس کا سپورڈ لیول وہ بن جاتا ہے 0.73 اس کے بعد اس کا سپورڈ لیول وہ بن جاتا ہے تقریباً 1.68 اور اسی طرح جو سپورڈ لیول ہے وہ اوپر جاتا جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک بولران کافی بڑا سٹارٹ ہونے والا ہے اور بیٹکوین کی مومنٹ تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے اور بیٹی سی کو دیکھتے دیکھتے جو باقی تمام کوئن ہیں وہ بھی تقریباً کافی پامپ کر رہے ہیں جیسے ہمیں یہاں پہ ٹی آر بی کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین جو ٹی آر بی ہے وہ تقریباً 53 سے 77 تک یہ ہے جانکہ جو تمام کوئن ہیں وہ اتنا اتنا بڑا پامپ ایک دن میں لے رہے ہیں جو کہ یہ کافی بڑی بات ہے وہ ناظرین جو تمام کوئن ہیں ان کا جو سپورڈ لیول وہ چینج ہو رہے ہیں پہلے جن کوئن کا سپورڈ لیول ایک مقصود پرائس کے اوپر فکس تھا کہ وہ کوئن ہر دفعہ وہاں پہ آتے تھے اب وہ چینج ہو رہے ہیں اب یہ جو سپورڈ لیول ہے یہ اوپر والی سائٹ پہ جا رہے ہیں اور جیسے جیسے سپورڈ لیول اوپر والی سائٹ پہ شفٹ ہونا شروع جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئن اب اپ ٹرینڈ میں جانا شروع ہو گیا ہے اس کی مثالیں ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو پیچھے سوئی کوئن کو کھول کے دکھائے جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے سوئی کوئن کا چارٹ اوپن کیا وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سپورڈ لیول وہ چینج ہو رہا تھا ایسی ناظرین تو ڈیفرنٹ کوئن ہے وہ اپنا جو سپورڈ لیول اس کو چینج کر رہے ہیں تقریباً ہر کوئن جو ہے وہ اپنا سپورڈ لیول چینج کر رہا ہے یہاں پہ جیسے کہ ہم یہاں پہ یہ چارٹ اوپن کرتے ہیں چیزوں ناظرین یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہ چارٹ اوپن کیا تو آپ دیکھ رہوں گے پہلے یہاں پہ یہ سپورڈ لیول تھا وہ تا دقریباً اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ سپورڈ لیول تھا وہ تا دقریباً 0.68 اس کے بعد یہ اوپر جاتا ہے وہ بن جاتا ہے دقریباً 0.85 اس کے بعد سپورڈ لیول جو بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے 1 ڈالر یعنی کہ اب یہ اوپر جاتا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ سپورڈ لیول بن جاتا ہے یعنی کہ 1.32 یعنی کہ جو یہ کوئن ہے یہ اب ٹرینڈ میں جانا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ جو سپورڈ لیول ہے وہ ان کا پچھلے سپورڈ لیول سے اوپر بننا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو اب ٹرینڈ لیول شروع ہو گیا ہے اور مارکٹ جو ہے وہ کافی پوسٹیو ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مگر یہاں پہ ٹرینڈ کرنا کافی رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ تمام مارکٹ ابھی پمپ کر رہی ہے ابھی یہاں پہ کوئی بھی پروپر سپورڈ لیول بنتا ہوئی دکھائی نہیں دے رہا کیسے ایک یہاں پہ پروپر سپورڈ لیول بنتا ہوئی دکھائی دے گا تب آپ نے یہاں پہ اپنی بائنگ اور سیلنگ سٹارٹ کر دینی ہے شکریہ